آپ نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچائیک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار ہرا میں آیا تھا وہ آسمان وہ زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اڑھنے کی خواہش ظاہر کی اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں اے لحاف اوڑ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ اس کے بعد وحی تیزی کے ساتھ پہ در پہ آنے لگی اس حدیث کو یہی بن بکیر کے علاوہ لیس بن ساد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو سالح نے بھی روایت کیا ہے اور عقیل کے علاوہ زہری سے حلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے یونس اور مامر نے اپنی روایت میں لفظ فوادہ کی جگہ بوادرہ نقل کیا ہے حدیث سننے کے لیے ریاض الاسلام نامی چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی طرح حدیث آپ کو ملتی رہیں گا روزانہ ایک ایک حدیث شام کو موسیقی